بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ سیدھے ہاتھ پہ دیکھ سکتے ہیں مزار کا دروازہ سمجھ لیجئے آپ اس تصویر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں موضوع سامین اکرم روزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندرونی منظر ہے آپ کے سامنے تصویر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ روزہ امام حسین کا اندرونی منظر ہے اور ساتھ ہی ساتھ روزہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اندرونی منظر ہے اندرونی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں روزہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو چھوٹی تصویر نظر آ رہی ہے وہ کربلہ معلم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک ہے اور یہ بڑی تصویر جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا مزار ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مزار اور روزہ مبارک اور اس کا قریب سے منظر آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو شام کے شہر دمشق میں واقعہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سابزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک ماشاءاللہ یہ سیدہ بی بی زینب رضی اللہ عنہ کا روزہ مبارک کا ایک اندرونی منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سبحان اللہ تعالی یہ دیکھ سکتے ہیں روزہ مبارک بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ مبارک ہے اور اسی روزہ مبارک کا یہ بیرونی منظر ہے یعنی بیرونی منظر ہے اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندرونی منظر اور آپ کو یہ بھی دکھاتا چلوں کہ شام کے شہر دمشق میں یہ واقعہ شہدہ کربلا جو ہیں عزت امام حسین رضی اللہ انہوں کے ساتھ تقریباً ایک سو ساٹھ سے زیادہ لوگ تھے تقریباً ایک سو اڑسٹھ یا ایک سو ساٹھ لوگ کربلا کے میدان میں موجود تھے ان کے قبریں جو ہیں ان کے مزارات آپ کو دیکھاتا چلیں یہ ایک قبرستان بنائے گیا ہے باغ سغیر کے نام سے یہ اس کا دروازہ ہے اور شہدہ کربلا کے یہ قبرستان ہے باغ سغیر کے نام سے آپ بھی دیدار فرمائیے اور سواب حاصل دیجئے